آج آشورے کا دن ہے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا اس دن کے اندر بہت سارے واقعات پیشا ہے یعنی ہم سب کو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے جانا نہیں انشاءاللہ سب کو جنت میں جانا ہے دعا بھی کریں جنت میں جانے کی اور کسی بھی مسلمان کو مایوس لینے ہونے چاہیے یعنی بہت سارے مسلمان ایسے مایوس ہو جاتے ہیں ہم کہاں جنتی ہے ہم کہاں جنت میں جائیں گے تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہر مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسے عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے جنت میں لے جائے جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا جب ہمارے عامال کمزور رہتے تو ہم امید بھی چھوڑ دیتے اب جس کے عامال مضبوط رہتے اس کو بھروسہ رہتے تو اللہ تعالیٰ ہم جنت خطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسی جنت کو جو بنایا تو آج کی دن بنایا اور یہ ہماری خصمیسیوی کی بات ہے کہ دس محرم جس دن حضرت امام حسین از اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا اور آج بھی دس محرم ہے جمعہ کا دن کیونکہ زلیت کا جو مہینہ گیا ہے وہ انتیس کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دن اور بڑھا دیا انتیس کا نے کہل کہ تیس کو کیا چاند مظر نہیں آیا تو اس کی وجہ سے ورنہ دستاریکل ہو جاتی تھی آج گیانہ ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم دیکھو ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے دس محرم کو جنہ کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا وہ آج ہی کے دن پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو دس محرم کے دن اثر کے بعد اللہ تعالیٰ کو بنایا وہ آج ہی کا دن تھا اور اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنہ سے نیچے اتارے گئے تو وہ دبی دس محرم کا دن تھا اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک اس دنیا میں روتے رہے تین سو سال تک اس دنیا میں رہتے روتے رہے اور پھر انہوں نے ایک دعا پڑھی یہ دعا ہمیں یاد بھی ہے سب کو اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تین سو سال رونے کے بعد انہوں نے یہ دعا دی یہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما کرم فاللہ یا ہم نے بیشے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تم نے یاد اللہ آپ نے کر ہمیں معاف نہیں کیا لَاقُونَ النَّا مِنِ الْخَاسِنِ ہم تو خسارے میں ہیں نقصان نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا تو حضور کو فرمایا کہ آپ کا امتی جو بھی اس آیت کو اکمرتا پڑے گا تو جس طرح آدم علیہ السلام کی خطہ تین سو سال رونے کے بعد ماف ہو گئی اسی طرح ہمیں بھی جو بھی اس دعا کو اکمرتا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ سو گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے کتنی آسان دعا ہے بَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنَكُرْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ سب کو یاد بھی ہے بس یہ ایک معلوم نہیں تھا آج معلوم ہو گیا تو ہر نماز میں کم سکم اس کو ایک مرتبہ تو پڑھے اس لئے ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں دعایں دعایں کو پڑھتے ہیں ان کی بہت ساری فضیلت ہیں اس لئے ان دعاوں پر نماز کے بعد ان دعاوں کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد ان کی خطا ماف ہو گئی جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی آشورہ کا دن دس محرم کا دن تھا بتاو کتنا تیم تیجن ہمارے سامنے آگیا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا کرسی کو بنایا لح قلم یعنی ہر چیز کو بنایا تو وہ بھی آشورہ کا دن تھا یعنی اس امت کے آنے سے پہلے جو سب سے بہترین دن تھا وہ آشورہ کا دن تھا لیکن جب سے رمضان مبارک آئے تو اس کی جو پوری جتنی فضیلتیں پوری رمضان میں چلی گئے پوری رمضان میں چلی گئے تو اس سے بھی بہتر ہے یا تو ایک ہی دن کی بات ہے وہ تیز دن کی بات ہے تو ایک دن زیادہ رہتی تیز دن زیادہ رہتی ہم تیز دن ہی باتت کرے تو زیادہ بہتر ہے تو اس میں چلی گئی تو اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ آج ہی کے دن پیدا ہوئے آشورہ کے دن اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو نمرود نے آگ میں ڈالا آگ میں ڈال دیا اور آگ میں چالیس دن تک رہے اور اس کے بعد جب ان کو آگ سے نجات ملی تو وہ بھی آشورہ کا دن تھا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کو گلزار بنا دیا تھنڈی بنا دیا تھنڈی نے بنایا بلکہ سلام کی والا بھی بنا دیا زیادہ تھنڈ سے بھی آج مرضہ تھا نوہ زیادہ تھنڈی ہے نوہ زیادہ گرہ ہے بلکل درمیانی درمیانی بنا دیا تو وہ یہ آشورہ کا دن تھا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا فیرون آیا تو فیرون کو جو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا دریائے نیل کے اندر دبو کر وہ بھی آشورہ کا دن تھا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی جو پیدار شروع وہ بھی آشورہ کا ہی دن تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو جو شادی شکی لوگوں نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا وہ بھی آشورہ کا دن تھا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا وہ بھی آشورہ کا دن تھا عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعہ ہیں وہ موقع بھی نہیں ہے ہمیں دوسری برت آگے تک جانا ہے دوسری چیز بہن کرنی ہے کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہم بتاؤں گا میں اسی طرح حضرت نو علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لئے جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو بہت ستایا اور صرف اسی لوگ اسی میں سے چالیس مرد چالیس عورت ایمان لائے اور پورے دوروں کے لئے آپ نے ان کے لئے بدعا کی حضرت نو علیہ وسلم میں تو پانی کا توفہ نہ آیا جب پانی میں وہ کشتی چلتی رہی کل چلتی رہی تو جس دن وہ کشتی رکھی تو وہ دن بھی آشورہ کا دن تھا آج ہی کا دن تھا جمعہ کا دن تھا اور دس محرم تھا اسی طرح حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہ بنے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہ بنے وہ بھی دس محرم کا دن تھا اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے آپ کو معلوم ہے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی آشورہ کا دن تھا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام سے جدہ ہو گئے آپ کو معلوم ہے واقعہ کہ ان کے بھائیوں نے کوئی میں ڈالا تو ان کے جدائی میں حضرت یاقوب علیہ السلام روتے رہے روتے 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 رہے تو اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلے گئی جب ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی تو وہ بھی آشblueہ کا دن تھا کتنا قیمتی دن ہے تو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بھائیوں نے جو پورا میں ڈالا اور اس کورا سے جو ان کو نکالا گیا تھا جو خافلہ آیا تھا خافلہ والوں نے پانی کے ڈول اس میں ڈالا کورا میں اور ڈول میں بیٹھ کر دیکھا تو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار تھے جب ان کو بیماری سے شفا ہوئی تو وہ دن بھی جو ہیں آشورہ کا دن تھا اسی طرح جو سب سے پہلے آسمان سے بارش آئی سب سے پہلی جو بارش آسمان سے زمین پر آئی تو وہ بارش بھی آشورہ کے دن آئی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رحمتوں کا نوزل فرمایا یعنی جو آدمی نیک کام کرتے ہیں نیک لوگیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو آسمان سے رحمت نازل فرمائی تو وہ آشورہ کا ہی دن تھا تو اس لئے اس دن روزے کی بہت ساری فضیلت ہے کہ جو آج کا روزہ رکھے سب کو روزے کی کوشی کرنی چاہیے حضور نے فرمایا جو آج کا روزہ رکھے گا پچھلے چمہ میں جیسے میں نہ بتا دیا آئی کہ اس کو تیس روزوں کا سواب ہے اور اس کے ایک سال کے گناہ ماتے ہیں دیکھو ہمارے پاس تین سو ساٹھ دن ہیں کتنے دن ہیں ہمارے پاس تین سو ساٹھ دن ہیں ان تین سو ساٹھ دن میں سے بھی اگر ہم نے ایک دن نہیں نکالا ایک دن روزے کیلئے نہیں نکالا تو ہمارا کیا دین اور کیا ہم مسلمان یہ تو ہم نام کی مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی ایسا نہیں سوچنے سے یہ کہ رمضان کے روزے رکھیں گے بعض لوگ تو ایسا رمضان کی بھی نہیں رکھ رہے یہ نصر ہے کہ ہم صرف رمضان کیے رکھیں گے اس کے بعد نہ رکھیں گے